جھوٹ کی تعریف دین اسلام میں جھوٹ بہت بڑا کناہ ہے اسے انسانی زندگی کا بہترین عیب کہا گیا ہے جھوٹ کا مطلب ہے وہ بات جو واقعہ کے خلاف ہو کیونکہ اصل میں وہ بات اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح بولنے والا اسے بیان کر رہا ہوتا ہے اس لیے جھوٹ بولنے والا دوسروں کو فریب دیتا ہے جھوٹ سچ کی زد ہے انسان کے قول و عمل سچ اور جھوٹ کے گرد ہی گھونتی ہیں یا تو وہ سچا ہوگا یا جھوٹا جھوٹ خواہ زبان سے بولا جائے یا عمل سے ظاہر کیا جائے مزاق کے طور پر بولا جائے یا بچوں کو بہلانے یا درانے کے لیے بولا جائے جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے وہ ہر صورت میں گناہ اور حرام ہے عربی زبان میں جھوٹ کے لیے قضب اور جھوٹے کے لیے قاضب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جھوٹ کی کچھ قسمیں قولی قولی جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر اس کی باتوں میں جھوٹ ہوتا ہے اس کا کہا ہوا سچا نہیں ہوتا عملی عملی کا مطلب ہے آدمی جو کام بھی کرتا ہے اس میں سچائی نہیں ہوتی جبکہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے صحیح اور درست ہے وہ اس کے فریب میں آ جاتا ہے نیتی جھوٹ کی تیسری قسم کا تعلق نیت سے ہے کوئی کہتا ہے یا کرتا تو کچھ ہے لیکن اس کے اس قول یا فیل کے نتیجے جھوٹے اور فریب کا لونہ روح ہوتا ہے وہی اس کا مقصد ہوتا ہے جھوٹ ایک باطنی بیماری ہے جھوٹ بولنے سے انسان اندرونی طور پر کھوکلا ہو جاتا ہے اور اس کی شخصیت مسک ہو جاتی ہے وہ اپنے کردار کی مضبوطی کھو بیٹھتا ہے جبکہ سچائی انبیاء اکرام کی صفت ہے تمام انبیاء کی سب سے نوایاں صفت سچائی اور صدیقیت رہی ہے جو لوگ انبیاء کے پیرو یا متبعے رہے ہیں ان کا بھی شیوہ ہمیشہ سچائی ہی رہا ہے اقوال آمال اور نیات میں جھوٹ کی ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان اللہ رسول اور دین کے امور کے بارے میں وہ باتیں کہے جو دین میں نہیں ہیں اس قسم کے جھوٹ کے لیے قرآن اور حدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں ارشاد ربانی تعالی ہے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کرے اور اس کی نشانیوں کو جھٹلائے بے شک ظالمین کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے سورہ الانام اکیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جان پوچھ کر جھوٹ گڑا ایسی باتیں میری طرف سے منصوب کی جو میں نے نہ کہی ہیں نہ کی ہیں اور نہ ان کو صحیح قرار دیا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے مذکورہ والا جھوٹ سے بڑا خطرہ مذکورہ والا جھوٹ سب سے بڑا خطرناک اور قابل ملامت ہے دوست